برے صغیر پاکوہن تمدنی لسانی اور مذہبی تنبو سے عبارت ہے برطانوی دور حکومت میں ہندو اکثریت ہی سیاسی اور اقتصادی طور پر فائوائد اور مرات حاصل کر رہی تھی گزرتے وقت کے ساتھ مسلمان اکثریت کے مفادات دنیا کے اس حصے میں انتہائی غیر محفوظ ہوتے جا رہے تھے یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح آیاں ہوتی جا رہی تھی کہ اگر مسلم اکلیت نے خوشحالی کے راستے پر گامزن ہونا تھا تو وہ استحصالی ہندو اکثریت کی حاکمیت کے زیر اثر ممکن نہ تھا وقت کی ضرورت مسلمانہ نے ہند کے لیے ایک الہدہ اور آزاد مادر وطن کا قیام تھا یہ مقصد بلاخر بیشمار قربانیوں اور کوششوں کے بعد خاص طور پر انیس سو سنتالیس تک کی گئی قائد عظم کی ولولہ انگیز قیادت اور دیگر مسلمان رہنما اور زعومہ کی وجہ سے حاصل ہوا پاکستان کے حصول میں عظیم رہنما قائد عظم کو اپنے رفقہ کی مدد حاصل رہی جن میں لیاقت علی خان، سردار عبد الرابنشتر، ان کی اپنی بہن محترمہ فاطمہ جنہ کے علاوہ بھی ایک عظیم شخصیت تھی ایک نوجوان سنتکار اور سرمایہ کار جن کا نام رفی بٹ تھا گیبریل ہیدر نے کہا تھا کامرانی اور تسلسل ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو زندگی کو الگ زابیے سے دیکھتے ہیں اور بھرپور حصہ لیتے ہیں ان کے لیے ایک ساتھ ایک سال کے برابر ہوتی ہے اور ایک دن کی مسائی عبدیت تک کے حصول کے برابر ہوتی ہے رفی بٹ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو زندگی کو فقط ساحل سے دیکھتے ہیں بلکہ ان کی زندگی کا مقصد طوفانوں سے کھیلنا اور رہنمائی کرنا ہوتا ہے وہ درمیانے قار دریا ناخدا بننا پسند کرتے ہیں مشہور کالم نگار خالد حسن لکھتے ہیں کہ رفی بٹ جیسے نوجوان کارکنوں کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا قائد عظم کی سپاہ میں ایسے سپاہی تھے جنہوں نے انہیں عظیم الشان فتح سے ہم کنار کیا آگ توپوں میں نہیں بلکہ آزادی کی آگ ان کے سینوں میں شولہ فشان تھی جس نے انہیں منزل سے ہم کنار کیا قائد عظم محمد علی جنہ کی خوبصورت یادوں کو تازہ کرنے کے لیے جنہ رفی فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لائیا گیا آج ہم یوم پاکستان منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ تحریکِ آزادی کے عظیم رہنما اور کارکن رفی بٹ صاحب کے صاحبزادے انتیاز رفی بٹ صاحب موجود ہیں جب آپ کے والد محکرم رفی بٹ صاحب کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر فقط دو ماہ تھی آپ نے صرف ریسرچ کرتے ہوئے ان کے بارے میں پڑھا قائد عظم کے ساتھ ان کے خطوط دیکھے ان کی تصاویر دیکھیں قائد عظم کے ساتھ جن میٹنگز میں وہ شریک ہوئے ان میٹنگز کی تصاویر دیکھیں تو آپ آج ان کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں زری صاحب جب رفی بٹ پہ بات ہوتی ہوں میرے والد پہ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ اجیز سی کہانی ہے جو کیارہ سال کی عمر تک تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے والد اللہ کو پیارہ ہوگی سر گیارہ سال کی عمر پہ جب میں لارنس کالیج گوڑا گلی بورڈنگ میں گیا تو اس کے والد واپس گھر آیا تو مجھے شک پڑا کہ بورڈنگ میں سب کے والد آتے ہیں ملنے اور چھوڑنے آتے ہیں تو میرا کو والد آیا نہیں تو میری والدہ مجھے کہتی کہ امریکہ گیا ہوگا ہے اور یارہ سال کی مقت تک میں نے فاتھ پوزی دیکھا ہے تو جب میں واپس لاہور آیا چھوٹی پہ تو میں نے اپنی ماں کو پوچھا تو تو اس نے اب تب ڈسکلوز کیا کہ یہ فادر ہے ڈائٹ تو وہ بڑا بڑا شک شک تھا اور میری جو گروپ تھی میری والدہ جو کچھ میری والد کے بارے کہتی رہتی تھی کہ وہ بڑا پروگریسیف تھا بڑا لاج ہارٹیڈ تھا بڑا انٹرپنیور تھا کائد آزم سے بڑا تلک تھا اور پاکستان میں بڑا لیڈ کرتا تھا جب وہ یہ کہتی تھی اور جہاں میں رہ رہا تھا پی والدہ کے تھا وہ ایک میڈل کلاس کے گھر میں میں رہ رہ رہا تھا تو وہ کوئی چیز سائکنائز نہیں کرتی تھی تو وہ میری کنفیوزن پڑتی جاتی تھی پھر میں گھر میں جب ہوتا تھا تو کئی دفعہ اوور ہیر کرتا تھا رشتہ داروں کو یہ کہتے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو آج یہ کئی اور ہوتا تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے کہ باپ زندہ ہوتا تھا کہ یہ اور ہوتا تو باپ کیا تھا تو والدہ جب باپ کی تریف کرتی تھی میں یہ سمجھ دارے ایک عام بیوی خوانت کی تریف کر رہی ہیں تو یہ کنفیوزن تھی ٹوٹی بھارت جب میں ٹوئنٹیز میں گیا تو میں نے وہی چیز فالو کی جو میری والدہ نے بتایا ہوا تھا والد کے بارے کہ ہی وہ اینٹی پینورل ہی وہ پروگریسر ہی وہ ریچ مین ایک سیکٹر تو میں نے بزنس کی طرف چل پر دوسری چیز تھی بچپن میں میں ایک ایوریج جساں میرے دوست ہیں رشتے دارتھے ایسا بچہ نہیں تھا مجھے سمجھ نہیں آکتا کنفیوجن میں تھا کہ گھر والے فیملی دوست رشتے دار ایک ایوریج باتیں کر رہے ہیں لکری کی باتیں کر رہے ہیں پڑھائی کی باتیں کر رہے ہیں اور میں پڑھائی میں ایک ایوریج سے بھی پیچھے سٹیڈن تھا پڑھائی میں میرا دل نہیں لگتا تھا جس طرح ایک عام سٹورنس کا لگتا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں تو یہ بڑی کنفیوزن علی سیچوشن میں تھا تو بہرحال 25-26 ایج پہ میں پاکستان چھوڑ کے امریکہ چلے گیا میں نے دیکھا کہ پاکستان میں میرا کوئی کریئر نہیں ہے نہ میری ایڈیوکیشن ایسی ہے کہ مجھے نوکری مل جائے گی نہ میری کوئی رشتہ داری ہیں ایسی ہیں کہ جو آپ تناہ دے گی اور نہ میں بیسنس کا سکتا ہوں تو میں امریکہ چلے گئی وہاں پہ میں نے پہلے ایٹھ مینے ویٹری کی اور ویٹری کرتے ہوئے میں نے امریکہ کو سمجھا اور وہاں پیسہ کمانا سیجا جس میں میں کارپرس کے بسنس میں گیا اور ویدن ایر افتر ویٹری میں نے پیسہ کمانا شروع دے گیا تو یہ یقینی کی اور ہاں کاما شروع کرکی چیز میں نے ایک توریوں کو سکسسیل اور سکسیل اور براڈرکی یقینی کیا جنب کیا جو بیسنسز کیا جب ہمامیر میں روال مارڈل جب یہ طرف عشان ہے یہ جب ٹھے کامیر میں نے سکسسش کر لی اور بائے پاکستان pioneer میں نے پاکستان پاکستان کے لیے بزنس کیا پاکستان پاکستان آنگے پادر میں نے بیزنس کیا ، بیلیسٹیٹ کا کیا اللہ تعالیٰ ہی بے پناہ کرم تھا میرے پہ بڑے شورٹ پیریٹ میں ایٹیز میں مجھے سکسیس ملی فنیشن سکسیس جب فنیشن سکسیس ملی تو امریکا میں ایک کھاوت ہوتی جی کہ ایف ایم سکسیسول میں فورٹی ایو رٹائر اور انجوی لائف تو میں فورٹی کا تھا جب میں نے سوچا کہ اسی سکسیس ایٹی نائن کی بات ہے فورٹی کا تھا تو میں نے سوچا جو فنیشن سکسیس تیو انہیں کاری اور ہی چون ملے رٹائرistine جب میں رٹائر کچھا جائیں لوگ رنگ بزن سکسیس رنگ سکسیب عیدہ بھی فورٹ ہوتے تھے جب میں نے اپنے کو رٹائر کیا تو خلا تھا باگ کا کہ to know him and now I wanted to know him as he was not کہ میری ماں کیا کہتی رہی اب اس وقت تک میری والدہ بھی فورٹ ہو چکی رہی تھی تو وہاں پہ میں نے رسرچ شروع کی جب رسرچ شروع کی تو مجید نظامی صاحب عارف نظامی صاحب نوائے وقت اور نشن سے کنہوں نے مجھے ہلپ کی رسرچ میں اور وہ رسرچ میں جب میں نے رفی بڑھ کو دسکور کیا ایتھینٹکلی تو میں اور پریشان ہو دیا کہ how could a man اتنی ایڈورسی میں اتنا سکسس کر جائے اور میں سمجھتا تھا میں نے بڑی سکسس کر دی بڑ جب میں رفی بڑ سے کمیر کرتا تھا وہ سکسس تھی کچھ نہیں تو خاری چار پیسوں میں سکسس کی گئی تو وہ ایک قسم کی ڈپریشن بھی آگی اور خوشی بھی آگی میں آج کے دن یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپسس ہو گیا اپنے باپ پر سا ہے اور آج بھی اپسسشن ہے آئم اپسسسد میں غور کروں پر لائف پہ تو اس اللہ روالووی نے جب دو مینے کا جب وہ فوت ہوئے تو میری والدہ باپ کا بیادے بتاتی جا رہی میں اسی ڈریکشن میں جاتا جا رہا ہوں اس کے بعد چالیس سال تک ایک ہی ڈریکشن میں گیا اس کے بعد جب رسرچ کی تو باپ کی سمجھ آئی کہ وہ قائد عظم کے ساتھ کیا تعلق تھا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق تھا رفی بات رسرچ مجھے قائد کو ڈسکور کیا اور کالیج کے زمانوں میں میں نے نہ پاکستان مومنٹ زیادہ غور سے پڑھی تھی نہ قائد عظم پہ زیادہ پڑھا تھا میں نے ایک کانجل سٹوڈنٹ پڑھا ہی میں نے کیا جا کے اور بیگ پناہ کیا آج میں بہت پڑھتا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ میں تو ابسیسٹوں کے باپ کے ساتھ اس کے بعد بھی ابسیسن ہوئی جنہ کے ساتھ اور جنہ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تو دس ہز میں مائی ٹوٹل لائف نائنٹیز کا دور تھا پاکستان میں پاکستان بڑا ڈیموریلائز سٹیٹ پہ جا رہا تھا جب اور امریکہ اگوارستان کی وار کر کے تو بڑھا کر رہا تھا اور پاکستان اکنومکلی کلیپس کر رہا تھا اور اس وقت جائیسا میں نے ارٹیکلز لکھے جو آج بھی on record ہے پاکستان کہ پاکستان is a rising star کیونکہ میں پاکستان کو ایک ہی پرسپیکٹر دیکھتا تھا جو کائد کا پرسپیکٹر کائد نوٹ جو ہمارے نیو رچ کا پرسپیکٹر بن جگا کاندا is doing well امریکہ is doing well سٹیٹیزنشپس لے رہا ہے پاکستان میں دعوی صاحب کو بتاؤں میرا ایک ڈالر کا کاؤنٹ بھار نہیں کبھی کسی ملک میں جانے کی کوشش نہیں کی اور میں نے پچھلے چالی سال میں لیس ٹریول آدمی ہوں پاکستان میں بہت کم جاتا ہوں تو یہ سارا کچھ اگر میں غور کروں تو یہ پاکی obsession تھی تو آج بھی وہ obsession ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اب ماں هو صاحب اس ونبالی اور وہ اس کی پاکستان انگیر ہو رہا ہے بسیارا مجدنسین جس کی یہ سام ٹریول چیٹر ہو را جرنی ہے یہ میں آج بڑی ٹریول چیٹر اور جو ٹریجیہییی لیس ہے جو ٹریجیہیی نیو تو ٹریجیہییی اب جو ٹریجیہی ہے ابھی بھی سمجھنی آرہی کہ یہ اپسیشن جو رفی بٹ کا ہے یہ کہا لے کر جائے گا ریلی ای ڈونٹ انڈسٹان آج بھی آپ اور میں رفی بٹ کے پہ ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں لائف ان ٹائمز آف رفی بٹ جو چالیس اور پچاس چالیس کا ایرا کو کور کرے گا پاکستان مومنٹ کو کور کرے گا اس کے بعد کیا کریں گے مجھے نہیں پتا اور میں آج آپ نے آپ کو ایک والد کے ہاتھ اور اس کی کنٹریبوشن کے ہاتھ قائد آزم کے ہاتھ اور پاکستان کے ہاتھ ایک تھوڑا سا کنفیوز سمجھتا ہوں کہ آپ کو ابھی بھی آج بھی میں آپ کو اس کنفیوزن کا شکار سمجھتا ہوں سر یوار نوٹ اے کنفیوز پرسن یوار اے ٹرو پاکستانی اور ٹرو سن اور ٹرو سن آف دی سوائل اور ہم خوش قسمت ہیں کہ پاکستان میں آپ جیسے تاجر آپ جیسے بزنس مین موجود ہیں جو پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں قائد آزم سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے مالدین سے بھی محبت کرتے ہیں اور انہیں یاد رکھنے کے لیے اتنا کچھ گئے آپ کا بہت بہت شکریہ